آپ دنیا کا جائزہ نہ لیں صرف ہندوستان کو آپ دیکھئے جس میں ہم اور آپ آباد ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کیسے کیسے لوگ پائے جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسے تسلیم کیا جائے کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم و توقیر کی جائے کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کیا جائے کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جس کو ماننے کا حکم دیا ہے اسے مانا جائے کلمہ پڑھنے کا تقاضی تو یہ ہے کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس سے محبت دیا جائے مگر آپ تجزیہ کیجئے تو خود اس نتیزے پہ پہنچیں گے کہ بہت سے ایپنا جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے قرآنِ مقدس کی آیتِ کریمہ کے ذریعے عظمتِ صحابہ ہمیں اور آپ کو بتا چکے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَنَا اللہ نے اپنے حبیب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سارے صحابہ جنتی ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں صحابی میرے ستاروں کی طرح ہے جو ان میں سے جس کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پائے گا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں لِقُلِّ شَئِنْ اَسَاسَا اور اَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَسْحَابِ النَّبِي وہ حُبُّ اَحِلِ بَيْتِ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد اصحابِ کرام کی محبت ہے اہلِ بیتِ تحار کی محبت ہے رسول کے فرمان کو ذرا دیکھو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہے اصحابِ کرام کی محبت ہے اور اہلِ بیتِ تحار کی محبت ہے اسی لئے تو عالی حضرت ہے عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہلِ سنتی کاہِ پیڑا بارِ اصحابِ حضور اور نجمِ ہے اور نجمِ ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ اللہ کریم اللہ اقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں لا تصبو اصحابی میرے صحابی کو برا مت کہو اللہ اقا فرماتے ہیں میرے صحابی کو برا مت کرو میرے صحابی کو برا مت کہو میرے اصحاب کو برا مت کہو لیکن آپ ہندوستان کا جائزہ لیجئے کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کل تک تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے میں صرف رافضی مشہور تھا حضرتِ امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی صرف رافضی کرتا تھا لیکن آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہمارے کان سننے ہیں کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے میں بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو سننی بھی کہتے ہیں اور ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماذا اللہ رب العالمی ابو بکر صدیق کو پڑھوا کہہ کر کے ابو بکر کا مزاق بڑھایا جا رہا ہے یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جن کے فضائل و مراتی اتنے زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے کہ ہر خطیب ہے خجمہ کے دن خطبہ میں کہتا ہے افضل البشرِ بادل انبیاءِ بتحقیق ہے انبیاء و رسول کے بعد ہے سارے انسانوں میں صف سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کی آقاِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی یار غار ہے اور آلہ حضرت عظیب البرکہ اپنی کتاب ہے تنظیح المکانت الحیدریہ انعصمتِ وحدِ احادِ الجاہلیہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں افضلُ الاؤلیاءِ المحمدی یعنی ابو بکر صدیق ہے امتِ محمدیہ میں اور آقاِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے اولیاء میں صف سے افضل ہے اللہ اکبر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کی آلہ حضرت عظیب البرکہ اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کی آقاِ کریم کی یار غار آقاِ کریم کی امت کے اولیاء میں صف سے افضل ہے اور علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کا خطبہ پڑھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ متعلق مولاِ کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ قسم خا کے بیان فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا وُلِدَا مَوْلُودٌ وَاللَّهِ مَا وُلِدَا فِي الاسلامِ مَوْلُودٌ وَلَا عَذْخَا وَلَا عَتْحَرَا وَلَا عَفْضَلَات من عبی بکرینی صدیق ہے مولاِ کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسال اسلام کے دامن میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیردہ نہیں ہوا ہے جو ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل ہو ابو بکر صدیق سے زیادہ تاہر ہو ابو بکر صدیق سے زیادہ پاکیزہ ہو یہ عالی شعر خدا ہے یہ ابو بکر کے متعلق فرما رہے ہیں یہ ابو بکر صدیق سے افضل آج تک ہے اسلام کے دامن میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور آج ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گستاخانہ جملے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو علی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم پر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں عمر ابن خطاب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں عثمان غنی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اے مسلمان و آقا کریم صلی اللہ وطالہ علیہ وسلمہ انشان فرماتے ہیں میرے صحابی کو برا مت کہو میرے صحابی کو برا مت کہو ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاقی نہ کریں صحابہ کی عزت کریں صحابہ کی تعظیم کریں صحابہ سے محبت کریں اللہ اکبر یہ ابو بکر صدیق ہیں آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے آپ کو پتا چل جائے کہ ابو بکر کی ذات کیا ہے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئی ہے اتنے میں آپ کے چاہنے والے بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ماننے والے بھی آ کر کے آپ کے ساتھ اگل میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئی ہے متقدین بیٹھے ہوئی ہے محبین بیٹھے ہوئی ہے اتنے میں ایک نابینہ سائل آتا ہے اور سائل آیا اور آنے کے بعد ہے بات چیز سے سمجھ جاتا ہے کہ اچھوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہ سائل قریب آیا اور آنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے اس مجمع میں کوئی اللہ کا بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا دیوانہ ہے جو میرا سوال پورا کر دے تاریخ شاہی دے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئی ہے لیکن جب اس نابینہ سائل نے سوال کیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد انشاءت فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ کا غلام ہوں بتا تیرا سوال کیا ہے اللہ اکبر جیسے اس نے سنا اس نے کہا میرا پہلا سوال ہی ہے کہ میرا پہلا سوال ہی ہے کہ ہمارے بچے فاقہ کر رہے ہیں ہمارے بچے کئی روز سے فاقہ کی باقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں ہائی کوئی اللہ کا بندہ رسول اللہ کا دیوانہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا چاہنے والا جو ہمارے گھر پر کھانے کا سامان بھیجا دیں اور تاکہ ہمارے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے ابو بکر انشاءت فرماتے ہیں کہ میں تیرے گھر پھر اتنی دولت پھجوا ہوں گا کہ تیرے بچے فاقہ نہیں کریں گے اللہ اکبر اب اس کا جب ایک سوال پورا ہو گیا تو اب اس نے دوسرا سوال کیا اس مجمع میں ہائی کوئی اللہ کا بندہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا چاہنے والا جو میرا دوسرا سوال پورا کر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹھے نہیں ہیں کھڑے ہی ہیں آقا انشاءت فرماتے ہیں اب بتا تیرا سوال کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا اب بتا تیرا سوال کیا ہے اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جمال لڑکی ہے شادی کی تاریخ متعین ہو گئی ہے مگر اخراجات مہیا نہیں ہو پا رہا ہے ہائے کوئی اللہ کا بندہ رسول اللہ کا دیوانہ جو میری بچی کی شادی اخراجات کا زامین ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءت فرماتے ہیں کہ انشاءت فرماتے ہیں تیری بچی کی شادی کے اخراجات کا میں زامین ہو رہا ہوں تیری بچی کی شادی میں جو خرچ لگے گا اس کا ذمہ دار میں ہو رہا ہوں اللہ اکبر اب اس کا جب ایک سوال پورا ہوا اور دوسرا سوال پورا ہوا اور جب دونوں سوال پورے ہو گئے اللہ اللہ اب وہ رونے لگا اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءت فرماتے ہیں اے سوائے سائل آخر تیرا جب پہلا سوال بھی پورا ہو گیا ہے تیرا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا ہے اب تو رو کیوں رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کاش کی میری تیسری تمنہ بھی پوری ہو جاتی میں تیسری تمنہ پوری ہونے کی آرزو میں رو رہا ہوں کاش کی میری تیسری تمنہ پوری ہو جاتی اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءت فرماتے ہیں تیری تیسری تمنہ کیا ہے تیری تیسری آرزو کیا ہے اس نے کہا میری تیسری آرزو یہی ہے کہ میرے آنکھ کاش کی میرے سامنے ابو بکر صدیق ہو تھے اور میں آگے بڑھتا اور ابو بکر کی داڑھی شریف کو اپنے ہاتھ میں لیتا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا اے پروردگار یہ تیرے حبیب کی یارگار ابو بکر صدیق کی داڑھی شریف ہے مولا اس کے صدقے میں میری آنکھ میں بینائی دے دے میری آنکھ میں روشنی دے دے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تیری تیسری تمنا بھی پوری ہو گئی اس لئے کہ جو شخصے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ابو بکر صدیق کے اکبر ہیں ابو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ فرماتے ہیں وہ نہ بھی نہ آگے بڑھا بڑھتے بڑھتے ابو بکر صدیق کے قریب ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ابو بکر صدیق کی داڑھی شریف کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے پروردگار یہ تیرے حبیب کی یار خار ابو بکر صدیق کی داڑھی شریف ہے مولا اس کے وسیلے سے مولا اس کے صدقے میں میری آنکھ میں بینائی دے دے میری آنکھ میں روشنی دے دے مورک کا بیان ہے کہ ابھی او سائل ابو بکر صدیق کے داڑھی کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا کر کے اپنے ہاتھ کو چہرے پہ ملتا ہے ادھر ہاتھ کو چہرے پہ ملتا ہے ادھر اللہ تعالی اس کے آنکھ میں بینائی اطافرما دیتا ہے اس کے آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے اس کے آنکھ میں بینائی آ جاتی ہے اب یہی پر مجھے کہلے نے دیا جائے جب ابو بکر صدیق کی اس شان یہ ہے ابو بکر صدیق کی وسیلے کی یہ برکت ہے تو ذاتِ رسول کے اور پر ذاتِ رسول کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی بہتاج کا جب یہ عالم ہے تو بہتار کا عالم کیا ہوگا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و صحابہ و بارک و سلم سلاتوں و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ سلاتوں و سلاماً علیکہ یا نبی اللہ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا چھوٹا اور دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی کا عشق میرے سینے میں ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے جو ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہوں کرتا ہوں نظر آ رہا ہے ابو بکر صدیق کی شان میں نازیبہ کلمہ اشتعمال کرتا ہوں نظر آ رہا ہے اے مسلمانہ جو حقیقت میں علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہنے والا ہوگا جو علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی خلفائے سلاسہ سلاسہ کی توہین نہیں کرے گا کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں سچی محبت ہے مولا کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے آئیے ذرا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ علی شیرِ خدا ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں حیطِ اسبغہ بن نباتہ کا کہنا ہے اور ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات شیرِ خدا فاتحِ خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو کر کے میں نے سوال کیا اے مولا کائنات شیرِ خدا اے فاتحِ خیبر آپ ایک بات بتا دیجئے آقاِ کریم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلمہ کے بعد ہے سف سے افضل کون ہے تو مولا کائنات انشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے اسبغہ بن نباتہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بعد کون افضل ہے مولا کائنات انشاد فرماتے ہیں عمر ابن خطاب ہے اس کے بعد انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ہے اب مولا کائنات انشاد فرماتے ہیں عثمانِ غنی اسبغہ بن نباتہ نے کہا عثمانِ غنی کے بعد سف سے افضل کون ہے تو مولا کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یعنی علی شیرِ خدا اے مسلمانوں ذرا دیکھو یہ علی کا بیان ہے علی شیرِ خدا فرما رہے ہیں نبی کے بعد ہے سف سے افضل ابوبکر صدیقِ اکبر ہے ان کے بعد عمر فاروقِ עاظم ہے ان کے بعد عثمانِ غنی ہے ان کے بعد مولا کائنات ہے فاتحِ خیبر رضی اللہ تعالی عنہوں ہے یہی خلافت کی ترتیب ہے یہی جماعتِ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے جماعتِ اہلِ سنت کا یہی عقیدہ ہے یہ نبی کے بعد ابوبکر صدیقِ خلیفہ ہوئے ان کے بعد عمر فاروقِ آزم خلیفہ ہوئے ان کے بعد عثمانِ غنی خلیفہ ہوئے ان کے بعد مولاِ کائنا تھے فاتحِ خیبر خلیفہ ہوئے یہی جماعتِ اہلِ سنت کا قیدہ ہے اور یہی مسلکِ آلہ حضرت ہے لہٰذا اے مسلمانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان میں گستاخی اگر کوئی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی سے محبت میں کر رہا ہوں تو آپ غلط سبھنا اس کے سینے میں علی کی محبت نہیں ہے اور چلتے چلتے میں یہ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے تو علی کی محبت رنگ نہیں لائے گی علی کی محبت ہے اس وقت تک نہیں رنگ لائے گی جب تک کہ ابوبکر کی محبت ہے ان لوگوں کی سینے میں نہ ہو آئیے ذرا حدیث آئیے تاریخ سن لیجئے آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی یارگھار ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولاِ کائنات کو دیکھتے ہیں مولاِ کائنات کو دیکھ کر مسکرانے لگے مولاِ کائنات نے مسکرانے کی وجہ پوچھی اور جب مسکرانے کی وجہ مولاِ کائنات نے پوچھی تو ابوبکر نے کہا اے علی تمہیں دیکھا تو نبی کی حدیث یاد آگئی نبی کا فرمان یاد آگیا علی نے کہا کون سا فرمان کہا یہی فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کہ یہ فرمان ہے کہ علی جس کو پلسران سے گزرنے کی چٹھی نہیں دیں گے وہ پلسران کو پار نہیں کر سکتا ہے اتنا سننا تھا اب مولاِ کائنات بھی مسکرانے لگے ابوبکر صدیق نے کہا اے علی شیرِ خدا آپ مسکران کیوں رہے ہو آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے علی نے کہا آپ کو دیکھنے کے بعد ہے مجھے بھی آقا کا فرمان یاد آگیا مجھے بھی نبی کی حدیث یاد آگئی رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے مجھ سے یہ فرمایا اے علی شیرِ خدا اسی کو پلسران سے گزرنے کی چٹھی دینا جس کے سینے میں ابوبکر کی محبت ہوگی عمر کی محبت ہوگی یہی سے پتا چلا علی کی محبت ہے اس وقت رنگ لائے گی جب ابوبکر کی محبت سینے میں ہوگی عمر فاروقِ آزا کی محبت سینے میں ہوگی عثمانِ غنی کی محبت ہے سینے میں ہوگی صحابہ کی محبت سینے میں ہوگی رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَنَا اس لئے کہ رافضیت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آج ایک فرقہ جنم لے لیا ہے جسے مولائی فرقہ کہا جاتا ہے مولائی فرقہ ایک جنم لیا ہے لہٰذا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ بیان کیجئے صحابہ کی شان بیان کیجئے اور عوامِ اہلِ سنت کے سامنے آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحابہ کی شان بیان کیجئے صحابہ کا مقام بیان کیجئے اس لئے کہ جو مولائی فرقہ جنم لیا ہے اور عبو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس سے ہماری قوم آگاہ ہو جائے اس سے ہماری قوم بچ جائے اے مسلمان ہو یہ عبو بکر صدیق ہیں یہ علی شہرِ خدا ہیں جماعت اہلِ سنت کا ہر فرد ہے جہاں عبو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے وہی علی شہرِ خدا سے بھی محبت کرتا ہے جہاں عمر فاروقِ آزم سے محبت کرتا ہے وہی علی شہرِ خدا سے بھی محبت کرتا ہے جہاں عثمانِ غنی سے محبت کرتا ہے وہی مولاِ کائنات ہے شہرِ خدا سے محبت کرتا ہے جہاں صحابہ سے محبت کرتا ہے وہی اہلِ بیتے اتحار سے محبت کرتا ہے اس لیے کی عالی حضرت عظیم البرکت نے یہ ہمیں پیغام دے دیا ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑھا بارہ صحابہ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی لہٰذا ہم صحابہ کو بھی مانے گے ہم اہلِ بیتِ اتحار کو مانے گے اور جو صحابہ کو مانے اہلِ بیتِ اتحار کو مانے وہی فرقہ ناجی ہے اسی فرقے کھو فرقہ عزیزی جماعت کھو جماعتِ اہلِ سنت کہتے ہیں اللہ اکبر آج کچھ لوگ کہتے ہیں علی کی کوئی تعلی کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے جماعتِ اہلِ سنت کھا کوئی ایسا عالم نہیں آپ کو ملے گا جو مولا ِ کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نہ کر رہا ہو مولاِ کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نہ پڑھ رہا ہو اس لئے کی علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے دارے علی کی ذات محتاجِ تعریف نہیں ہے آئیے ایک حدیثِ با ایک تاریخ آپ سن لیجئے آتاکہ آپ کے سمن میں بات آ جائے کی مولاِ کائنات کی شان کیا ہے مولاِ کائنات کا مقام کیا ہے اللہ اکبر مولاِ کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئی ہے اللہ اکبر اتنے میں ایک سیاہ فام ہے اور غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے اور جب غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اور غلام کے متعلق کہا جاتا ہے اے مولاِ کائنات شیرِ خدا اس غلام نے چوری کی ہے اس غلام نے چوری کی ہے مولاِ کائنات شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے غلام بتا کیا تُو نے چوری کی ہے غلام نے کہا ہاں سرکار ہم نے چوری کی ہے اور جب غلام ہیں اقرارِ جرم کر لیتا ہے تو چوری کرنے کی سجا جو اسلام نے متعین کیا ہے مولاِ کائناس شیرِ خدا فاتحِ خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر انشاءت فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور جب اس کا ہاتھ ہے کاٹ دیا جائے مولاِ کائناس شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اللہ اللہ اب کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اب جانے لگتا ہے پنجہ مولاِ کائنا تھے شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے جا رہا ہے اس کٹے ہوئے ہاتھ پہ رمال ڈالے ہوئے اور لے کر کے جا رہا تھا راستے میں حید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے ابنِ کرا سے ملاقات ہوتی ہے حید سلمان فارسی نے کہا حید سلمان فارسی نے کہا اے غلام تیرے ہاتھ کو کس نے کاتا ہے اے غلام ذرا بتا تیرے ہاتھ کو کس نے کاتا ہے تو غلام نے کہا امیر المومنین علی شہر خدا نے کاتا ہے یاسوب المسلمین نے کاتا ہے جو ختم الرسول نے کاتا ہے جوزے بطول نے کاتا ہے مولا کائناس شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا جا رہا ہے مولا کائناس شہر خدا یہ خطبہ پڑھتا جا رہا ہے حید سلمان فارسی نے دیکھا کہ حد علی نے ہاتھ بھی کاتا ہے مگر یہ غلام علی کی تعریف کر رہا ہے علی کا خطبہ پڑھ رہا ہے سلمان فارسی نے کہا اے غلام ہے علی نے تیرا ہاتھ کاتا اور توی بھی تو علی کی تعریف کر رہا ہے پھر بھی تو علی کا خطبہ پڑھ رہا ہے تو اس غلام نے کہا اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں کہ علی نے دنیا میں مجھے سجا دے کر کے اور جہنم کی سجا سے بچا لیا ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے علماء ممبر رسول پر بیان کرتے ہیں اگر سوت کے متعلق یا نب نمازی پر وعید جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعید پر نبی کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو بیان کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں چغل خوری پر غیبت پر زناکاری پر جب یہ سارے واقعات اور سارے دردناک کہانیاں جب ہماری جماعت اہل سنہ ہماری جماعت کا کوئی عالم بیان کرتا ہے تو کچھ لوگ تو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمیں تارگیٹ بنایا ہے مولانا صاحب کی تقریر ہمارے اوپر ہو رہی ہے اگر زانی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر تقریر ہو رہی ہے اگر کوئی شرابی ہے اور شراب پر مولانا کی تقریر ہو رہی ہے تو کہتا ہے مولانا نے آج ہمیں تارگیٹ بنا لیا ہے ہمارے اوپر مولانا کی تقریر ہو رہی ہے اور یہ سوچ کر کے مولانا کا دشمن بن جاتا ہے مگر اسے غلام سے عبرت حاصل کرو غلام مولا کائنات تھے شہرِ خدا کی تعریف کر رہا ہے اور جب غلام سے پوچھا گیا کہ علی نے تیرا ہاتھ کاتھا تو آخر علی کی تعریف کیوں کر رہا ہے اس نے کہا میں علی کی تعریف اس لئے کر رہا ہوں کہ علی شہرِ خدا نے مجھے دنیا میں سجا دے کر کے اور جہنم سے بچا لیا ہے جہنم کے آگ سے بچا لیا ہے جہنم کی سجا سے بچا لیا ہے لہٰذا اے مسلمانوں اگر آپ کیا اگر آپ کا امام ہے یا آپ کا عالم ہے یا جماعت اہل سنت کا کوئی عالم ہے اگر تقریر کر رہا ہے اور وہ برائی آپ کے اندر ہے اور آپ کی برائی کو صدارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کے دشمن نہ ہوں بلکہ آپ ہے اس کا اس کا ممنون و مشکور ہو جائیں اس لئے کہ وہ آپ کے بھلائی کے لئے کر رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لئے کر رہا ہے مولا کائنا شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف کرتا ہے تو حید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد ہے مولا کائنا شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں اے مولا کائنا شہرِ خدا جس غلام کا آپ نے ہاتھ کاتا ہے وہ غلام تو آپ کی تعریف کر رہا ہے آپ کا خطبہ پڑھ رہا ہے آپ کی تعریف کر رہا ہے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے آپ کو مسلمانوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کو خاتونِ جنتِ فاطمتِ الزہرہ کا شہرِ نامدار کہہ رہا ہے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا داماد کہہ رہا ہے علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں انشاد فرماتے ہیں غلام کو میرے سامنے لیا جائے اور جب غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے واپس مولا کائنات کی بارگاہ میں اور پہنچتا ہے مولا کائنات شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اور جب مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا تو علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کے پنجے کو اٹھا کر کے اور اس کے کٹے ہوئی ہاتھ پر لگا دیتے ہیں اور جیسے ایدھر علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے اس کے کٹے ہوئی ہاتھ پر رمان لگتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دے رہی ہے آسمان سے آواز آ رہی ہے اس کا میں ہاتھ ٹھیک کر دیا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور جب رمال ہٹایا جا رہا ہے تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہو جاتا ہے اے مسلمانو یہ عالی ہے کہ عالی شہرِ خدا اگر کٹے ہوئے ہاتھ کا کٹے ہوئے ہاتھ پہ لگا تھے تو وہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے تو مولاِ کائناس شہرِ خدا کہ یہ شان ہے پیارے مولاِ کائناس شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر علی کی دعا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ علی کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے علی کا خطبہ نہیں پڑھا جا رہا ہے علی کی کون نہیں تعریف کرے گا علی کا خطبہ کون نہیں پڑھے گا ارے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے مطالق فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی شہر خدا کے مطالق ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا اقیو دنیا انتا اقیو دنیا فی الاخرہ اے علی شہر خدا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو اے مسلمان علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تعریف مولا کائنات کی تعریف ہے رسول گرامی وقار فرما رہے ہیں تو کون نبی کا چاہنے والا رسول کی کون رسول کا چاہنے والا علی کی تعریف نہیں کرے گا علی کا خطبہ نہیں پڑھے گا ہاں اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں علی کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کر رہے ہیں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خطبہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر آؤ ذرا دیکھو علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں ابو بکر کا خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق جیسا اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے ابو بکر صدیق جیسا پاک ہے اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اللہ اللہ یہ ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق کی بات آئی ہے تو آئیے ایک تاریخ آپ اور سن لیجئے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرت کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں حجرت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے یہی حجرت کی تاریخ ہے جب رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلہ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں غارِ سور میں آقائے گری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلہ تشریف فرما ہوتے ہیں ابو بکر صدیق بھی ہیں لیکن اسی غارِ سور کا ایک واقعہ رئیس المفضری سیدنا عبداللہ ابن عباس اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غارِ سور میں ہے اور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلما غارِ سور میں تشریف فرما ہے ابو بکر کو پیاس لگ جاتی ہے اور جب ابو بکر کو پیاس لگی تو نبی کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے پانی کا انتظام کر دیجئے یا رسول اللہ مجھے پانی پیاس لگی ہے آپ پانی کا انتظام فرما دیجئے ابھی آپ تمامی حضرات کے سامنے آقائے کریم کے حدیث کے روشنی میں اللہمہ انور علی قادری صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ جب صحابہ پریشان ہوتے تھے تو نبی کی بارگاہ ہمیں فریاد کرتے تھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ ہمیں اپنے دکھ کو بیان فرماتے تھے اپنا دکھڑا سناتے تھے رسول کرم فرماتے تھے صحابہ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی ادھر تاریخ اٹھائی ہے خارے سور کے اندر جب ابو بکر کو پیاس لگی ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ ہمیں ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پیاس لگی ہے میرے آقا پانی کا انتظام فرما دیجئے اللہ اکبر عالم تخیولات میں میں بارگاہ ابو بکر صدیق میں عرض کیا اے ابو بکر صدیق ہے جب آپ دیکھ رہے تھے کہ غار سور میں پانی نہیں ہے جب آپ دیکھ رہے تھے کہ غار سور کے اکناف و اطراف میں کہیں پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے تو آخر آپ نے نبی کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیوں کیا تو بارگاہ صدیق سے جبان بلہ ہے محمد علی نظامی سنے ارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے متعلق ہمارا یقیدہ ہے اور ہمارا یقیدہ تھا کہ ہمیں اسے نبی کی بارگاہ میں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اسے نبی کے ساتھ میں ہے کہ اگر نبی کرم فرما دے تو پانچ اگلیوں سے پانچ نہرے جاری ہو جائے ایسے نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہائے کہ اگر رسول اللہ کرم فرما دے تو غار سور میں چشمہ جاری ہو جائے اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پیاس لگتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں یہی اقیدہ آلہ حضرت ہے عظیم البرکت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اے نبی کے چاہنے والو اے نبی کے ماننے والو جب تمہیں پریشانیاں تو تم پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ جب تم پریشانیوں میں لاہق ہو جاؤ تو رسول اللہ کو اس انداز میں پکار ہو بکارے خیش حیران ہم اگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازیکوں طبیبہ چارہ سازیکوں مریضِ درد عسیان ہم اگسنی یا رسول اللہ اور یہی پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صحابی کا یہ طریقہ ہے صحابی کا یہ طریقہ تھا کہ جب جب صحابی کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی جب جب صحابی کو کوئی مسئلہ در پیش آتا تھا تو نبی کی بارگاہ ہمیں فریاد کرتے تھے اس لئے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا یہ رحمت اللی لالیمین کی بارگاہ ہے یہ مزمیل و مدسر کی بارگاہ ہے یہ تاہا یاسین کی بارگاہ ہے یہ بشیر و نظیر کی بارگاہ ہے یہ ایسی بارگاہ ہے چاہے یہاں دنیا کا سوال کیا جائے چاہے آخرت کا سوال کیا جائے رسول حاشمی کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لفظیں نہ نہیں سنا ہے اس لئے تو عالی حضرت ہیں عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مر وہاں کیا جوتو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جوتو کرم ہے شہبت ہاں تیرا اور نہیں سلتا ہی نہیں مانگی میں والا تیرا والا تیرا اللہ ہوئے پھر آقا اے کریم کی بارگاہ میں یہ صحابی ہیں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی فریاد کو رکھتے ہیں اس لئے کی صحابی کا یقیدہ تھا یہ رحمت اللی العالمین کی بارگاہ ہے چاہے یہاں دنیا کا سوال کیجئے چاہے آخرت کا سوال کیجئے رسول حاشمی کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لفظیں نہ سنا ہی نہیں سبحان اللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی حاضر ہونے کے بعد ارز کرتی ہے یا رسول اللہ اے میرے آقا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے آقا ارشاد فرماتے کیسا سوال کہا سوال یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی ہوریں افضل ہیں یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ جواب دے دیجی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا جواب دوگی دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی ہوریں جنت کی ہوروں کے تعلق سے اگر آپ کو سننا ہے ان کی خوبصورتی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اللہ ماں انور علی قادری صاحب سے آپ سن لیجیے گا کہ ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں ان کے حسن کا معاملہ کیا ہے آقا اکریم کی بارگاہ میں ام المومنین ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اے میرے آقا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی ہوریں افضل ہیں اللہ اکبر آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں جب ام المومنین ام سلمہ نے یہ سوال کیا تو آقا فرماتے ہیں نساو الدنیا افضل من الحور العین دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی ہوروں سے اتنا سننا تھا آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلمہ انشاءت فرماتے ہیں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا فرمان سن کر کے ام المومنین حید ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کیسے جب آقا نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی ہوروں سے تو ام المومنین حید ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کیسے یہ کیسے افضل ہو گئی ہیں تو آقا اکریم انشاءت فرماتے ہیں دنیا کی عورتیں جو جنت کی ہوروں سے افضل ہیں یہ اپنی عبادتوں کی بنیاد پھر اپنی تو اپنی روزوں کی بنیاد پھر اپنی عبادتوں کی بنیاد پھر اپنی نمازوں کی بنیاد پھر اے میری سلامی مار بہنہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فضیلت کی وجہ بھی بتا دیا ہے مقام کا مقام کا سبب بھی بتا دیا ہے یہ عورتیں جنت کی ہوروں سے افضل کیوں ہیں رسول گرامی نے بتا دیا بے صلات ہنہ و سیام ہنہ و عبادت ہنہ دنیا کی عورتیں اگر جنت کی ہوروں سے افضل ہیں تو اپنی عبادتوں کی بنیاد پھر اپنی نمازوں کی بنیاد پھر اپنی روزوں کی بنیاد پھر لہٰذا دنیا میں جو عورت نمازوں کی پابندی کرتی ہے کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزارتی ہے نبی کے فرمان کی روشنی میں وہ کل جنت کی ہوروں سے بہتر ہے اس لئے کہ رسولِ غرامی وقار نے وجہ بتا دی ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں کبھی عمب المومنین سوال کر رہی ہیں کبھی ابو بکر صدیق سوال کر رہے ہیں کبھی عمر فاروقِ آزم سوال کر رہے ہیں کبھی عثمانِ غنی سوال کر رہے ہیں کبھی حیدِ طلحہ سوال کر رہے ہیں صحابہ یکے بات دی گرے جب جب صحابہ تھا ضرورتِ پیش آتی رسول کی بارگاہ ہمیں سوال کرتے ابو بکر نے جب سوال کیا تو رسولِ غرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر جہاں تم ہو وہاں میں ہو جہاں جب تم پانی نہیں دیکھ رہے ہو تو میں کیسے پانی لاؤ گا جب تم پانی کا یہاں کوئی چشمہ نہیں ہے تو ہم پانی کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق ہے اور غار کی طرف چلے جاؤ اللہ ہو اکبر جدھر آقاِ قریم فرماتے ہیں اب جب آبو بکر ادھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ ایک چشمہ ہے ایک نہر ہے اور جب نہر کے قریب جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور پانی کی قیفیت ابو بکر صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ پانی کی قیفیت کا معاملہ یہ تھا کہ دوسر سے زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ میٹھا مشکو امبر سے زیادہ اور خوشبودار جب اس قیفیت والا پانی پی کر کے اس خوبی کام اس خوبی والے پانی کو پی کر کے اس سے صفت والے پانی کو پی کر کے اور جب میں آیا نبی کی بارگاہ میں رسولِ گرامی وقار نے پوچھا اے ابو بکر کیا تم پانی پی کے آئے ہو آرز کرتےien ہاں یا رسول اللہ میں پانی پی کے آیا ہوں آقا کریم صلی اللہ وطولہ علیہ وسلیمہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر جس نہر سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کانکشن کہاں سے ہے کیا تمہیں معلوم ہے ابو بکر آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانگتا ہے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آقا اے کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکھر کیا میں تمہیں بشارت نہ سنا دھو کہ جس نہار سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنکشن کہاں سے ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ضرور سنا دیجئے آقا اے کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکھر جس نہار سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنکشن جنت سے ہے اس لیے کہ کارے سور میں جب تم نے مجھ سے پانی کا سوال گیا تو اللہ تعالیٰ انہار جنت کے صدر فرشتہ کھو حکم دیا کہ جنت سے ایک نہار کھو کر کے اور غار سور کے دہانے تک پہچا دھو تاکہ میرے حبیب کے یار غار پانی پی لے اے ابو بکھر جس نہار سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنکشن جنت سے ہے جنت سے ہے اللہ اکبر ابو بکھر جب اتنا سنتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا اتنا میرا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں تو آقا انشاءت فرماتے ہیں نامو افضل اے ابو بکر ہاں اور اس سے زیادہ تمہارا مقام تو یہ ہے تمہاری شان تو یہ ہے واللدی باسنی بحل بلحق نبیہ اس رب کی قسا جس نے مجھے نبیہ برحق بنا کر کے بھیجا تمہارا دشمن جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا اگر کہ اس کے پاس ستر نبیوں کے برابر اعمال ہو جائے یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے اگر اس کے پاس اعمال کا زخیرہ ہو نیکیوں کام بھار بھی ہو لیکن نبی کی نبی کی یارگھار ابو بکر کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کیا ہے تو رسول حاشمی کا فرمان ہے مالک جنت کا فرمان ہے اے ابو بکر تمہارا دشمن جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا اگر کہ اس کے پاس نہ ستر نبیوں کے برابر اعمال ہو جائے اللہ اکبر اب یہی پر مجھے کہلے نے دیا جائے جب ابو بکر کا دشمن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو جو مالک جنت کا دشمن ہوگا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا اسی لئے تو آلہ حضرت ہے عظیم البرکت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ابو بکر کی شان وہ شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پھر جلبہ گر ہوگے مقام شفاعت پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گے تو دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوگے اور بائیں طرف عمر فاروق آزم ہوگے اس شان کے ساتھ ہے رسولِ گرامی بکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دل مقام شفاعت پر جلبہ کر ہوگے اے مسلمان ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج اختیار پر بحث کیا جا رہا ہے آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے تو اس پر بحث کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو نہ نبی سے مدد مانگو نہ رسول سے مدد مانگو لیکن آپ ذرا اور کعور حدیث اٹھائیے اور قیامت کا وہ منظر آپ ملازہ کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دنیں جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا سب کے سب ہوگے اور سب پریشاہ حال ہوگے اس لیے کہ سورت سبا نیزے پہ ہوگا زبی تابع کی ہو جائے گی گرمی کا عالم تو یہ ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں اتنی گرمی ہوگی اتنا پسینہ ہوگا گرمی کی بنیاد پھر کہ پسینے میں کشتی تیر جائے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا آپ اختیار دیکھو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شفاعت آپ ملازہ کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے اولین و آخرین کا استماع ہوگا سب پریشہ حال ہوگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب لوگ فریاد لوگ ہیں مددگار کے تلاش میں نکلے گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں آئیں گے آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ میری مدد کیجئے آپ میری شفاعت کیجئے آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی ازہبو ایلہ غیری آپ دوسرے کے پاتھ چلے جاؤ اب وہ لوگ ہیں آئیں گے حیث نوح علیہ السلام کے پاس ہیں حیث نوح کہیں گے ازہبو ایلہ غیری حیث ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ازہبو ایلہ غیری حیث عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ازہبو ایلہ غیری اللہ اکبر اولین و آخرین ہے کا اجتماع ہے پیارے لوگ پریشہ حال ہیں یکے بعد دی گھرے شفی تلاش رہے ہیں یکے بعد دی گھرے مددگار تلاش رہے ہیں لیکن کسی کے خیال میں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے متعلقیں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں علمہ بیان فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شفاق کا دروازہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کھولے گے سب سے پہلے نبی شفاق فرمائیں گے سب کے ذہن سے یہ بات مہکہ کر دی گئی ہے سب بھولے ہوئے ہیں اللہ اکبر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں اب یہ لوگ جب آئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ مقامِ محمود ہے یعنی مقامِ شفاق پہ جلبا گر ہے دائی طرف ابوب کا صدیت ہے دائی طرف عمر فاروقِ آزم ہے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف فرما ہے اتنے میں لوگ پہنچیں گے اور ارز کریں گے یا رسول اللہ انظر حال انہا یا رسول اللہ ہمارے حال کو آپ دیکھئے یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے آقاِ کریم ارشاد فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا میں تو اسی کے لئے ہوں اسی کے لئے میں ہوں اللہ اکبر اے مسلمان آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں اور جب لوگ آئیں گے دعا کر کے اور جب کہیں گے یا رسول اللہ آپ کرم کیجئے اسی کو عالی حضرت ہے عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ نجیب کلیم و نجیب مسیح و صفیب سبھی سے کہیں کہیں نہ پانی یہ بے خبری کہ خلقوں فریب کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے محل اللہ محل اللہ دیکھئے نیاز بھائی نے کہا تا شفاعت پر بھی تقریر کیجئے گا بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہی کبھی آنا ہوگا تو شفاعت پر تقریر ہوگی اتنا آپ ضرور سن لیجئے کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سب لوگ میدان محشر میں قیامت کے دن مدد ماغ رہے کی نہیں ماغ رہے ہیں آج یہاں جو فتوہ لگا رہے ہیں کی مدد نہیں ماغنا چاہیے وہ بھی مدد ماغیں گے آج یہاں جو شرک کے فتوے لگا رہے ہیں وہ بھی وہاں مدد ماغیں گے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ سے مدد کے ماغنے کے متعلق ہیں شرک کا فتوہ ٹھوکتے ہیں قیامت کے دنیں تم مدد ماغوگے کی نہیں ماغوگے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ اس فرمان کو کیا تھا قلص ثابت کر سکتے ہو نہیں پیارے آقاِ کریم کی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کا استماع ہوگا سب کے سب آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کریں گے یا رسولِ اللہ میری مدد فرمائیں یا رسولِ اللہ میری شفاعت کیجئے آقا فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا اسی لئے اسی طرف ہے وستادِ زمن اللہ محصر رضا خان اشارہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی از حبو الہ غیری کہیں گے اور نبی از حبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا انا لہا ہوگا سبحان اللہ آقا اے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دے شمار آدی سے باقا ہے لہذا آقا اے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے میرے آقا سل سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے اذنِ عام فرمائیں گے حکم دیں گے تو علماء بھی شفاعت کریں گے غوثِ عاظم بھی شفاعت کریں گے غریب نمات بھی شفاعت کریں گے سرکار آلہ حضرت عظیب البرکت بھی شفاعت کریں گے یمامِ عاظم ابو حنیفہ بھی شفاعت کریں گے یمامِ مالی بھی شفاعت کریں گے اے مسلمان ہاں ہمبلی کی شفاعت ہو رہی ہے ہنفیوں کی شفاعت ہو رہی ہے مالکیوں کی شفاعت ہو رہی ہے قادریوں کی شفاعت ہو رہی ہے چشتیوں کی شفاعت ہو رہی ہے آقا اے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی طرف سے جب شفاعت کرنے کا حکم ملے گا تو سب کے سب ہیں یہ علماء جماعت اہل سنک کے شفاعت کرائیں کریں گے یہ اولیاء شفاعت کریں گے لہٰذا مسلمانوں شفاعت حق ہے اور شفاعت خواہ ماننا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَنَا اللہ نے اپنے حبیب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا بے شن سبحان اللہ لہذا آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں اس آیت قریبہ کے روشنی میں لہذا کسی صحابی کے شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہو وہ گمراہ ہے وہ کتنا بڑا پیر ہو وہ گمراہ ہے لہذا ایسے لوگوں کی باتوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی پیروی ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے جو امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے جو حیدِ امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق کہیں ایسے لوگوں کی کبھی پیروی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے ہمیسہ بچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کے صحابہ ہیں اور صحابہ کے تعلو سے رسولِ گرامی بقار ﷺ ہے کہ میرے صحابی کو برا مت کہو میرے صحابی کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضر نے کہا کہ جب گھر پہ پہنچو تو کیا کہ سلام پھرو اور نبی سے بھی سلام پھرو کچھ نہیں آتا ہے تو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ضرورت تو جو نبی پر کسرت سے درود پڑھے گا آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا سب سے زیادہ وہ مجھ سے قریب ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھتا رہے گا تو اگر قیامت کے دن آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو کسرت سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرو اس لیے کہ اگر آپ ایک مرتبہ درود پڑھو گے عقیدت سے تو بے شمار فرشتے تمہارے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرے گے بے شمار فرشتے تمہارے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرے گے یہ میں ایسے نہیں آقا کی حدیث کی روشنی میں میں بولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ حالا فرشتے تو بے شمار ہیں کی نہیں فرشتے بہت ہیں مگر ایک فرشتہ جو بڑا عجیب و غریب ہے اتنا عجیب و غریب کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغریب میں اور اس کا سر عرشِ الہی کے نیچے اور اس کا قدم تحت السرا میں اتنا بڑا فرشتہ اور اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر مخلوق کے تعداد کے برابر پر عطا کی ہوئی ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو مخلوق کی تعداد کا علم ہے کہ مخلوق کی تعداد کتنی ہے آپ کہو گے نہیں مخلوق کی تعداد بے شمار ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ پر پراتا کی ہوئی ہے نبی کا یہ فرمان اس بات پر غم ماضی کر رہا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا مخلوق کے تعداد کی بھی خبر ہے اور فرشتے کے جسم پر جت میں پر ہیں اس پر کی بھی تعداد کی خبر ہے اسی لئے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ مخلوق کے تعداد کے برابر اس فرشتے کے جسم پر پراتا کی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں فیضہ صلی اللہ رجلن او عمراتن من امتی علیہ میرے امت کا مرد یا عورت جب مجھ پر درود پڑھتا ہے جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس حکم میں ایک مرتبہ درود پڑھنے والا بھی شامل ہے ہزار مرتبہ درود پڑھنے والا بھی شامل ہے آقا فرماتے فیضہ صلی اللہ رجلن او عمراتن من امتی علیہ میرے امت کا مرد یا عورت جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے فرشتہ غوتہ لگا فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کہا غوتہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرشِ الٰہی کے نیچے جو نور کا سمندر ہے اس نور کے سمندر میں غوتہ لگا اب فرشتہ نور کے سمندر میں غوتہ لگاتا ہے اور غوتہ لگانے کے بعد ہے باہر نکل کر کے اپنے پر کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور اے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ پر سے ایک قطرہ ٹپکا اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوا تو بتائیے کتنے فرشتے پیدا ہوئے ہیں بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں آتائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ انشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ پر جھاڑتا ہے تو اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جب پر پر کی تعداد کی خبر نہیں ہے پر بے شمار ہے تو بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور بے شمار فرشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ انشاد فرماتا ہے اے فرشت ہو میرے اس بندے کے لیے تم قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو جس نے میرے حبیب پر ایک مرتبہ درود پرہا ہے جس نے میرے حبیب پر درود پرہا ہے جس نے میرے حبیب کی بارگاہ میں درود کا خراجی عقیدت بیش کیا ہے اے مسلمان ہو اگر نبی کا کوئی چاہنے والا نبی کا کوئی امتی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے اگر عقیدت کے ساتھ ہے رسولِ گرامی بقار کی بارگاہ میں درود کا خراجی عقیدت ہے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی بے شمار فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور بے شمار فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اے بے شمار فرشتوں اس میرے بندے کے لیے تم قیامت تک ہے دعائیں مغفرت کرتے رہو جس نے میرے حبیب پر درود پیجا ہے جس نے میرے حبیب کی بارگاہ میں ترود کا خراج عقیدت پیش کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ترود شریف کی کسرت کیجئے اس لئے کہ جب آپ ترود کی کسرت کرو گے تو قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب ہوگے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو جس مقصد کے تحت میں فل رسول پاک میں حاضر ہوا ہے اللہ سب کی مقصد کو پوری فرمائے اور میرے بیان کرنے میں لفظاً مانن شران روایتاً کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر کے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی مرگلے زمبی واتوبو علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام محمد الرسول اللہ